بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کورس ایڈکس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد سلمان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرنٹر تو پرنٹر ایک آوٹپوٹ ڈیوائیس ہے جو کہ ایک فیزیکل میڈیا پہ آپ کو ریزلٹ دیتا ہے جیسے کہ ایک پیپر ہو گیا so printer produced an output on physical media such as a paper اس کے علاوہ جو پرنٹر جو ریزلٹ آپ کو دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ کابی جیسے ہم نے پریریویس میں پڑھاتا کہ the output produced by a monitor is called a soft کابی while the output produced by a printer is called ہارٹ کبی اب پرنٹر کو دو حصوں میں کٹیگرہ اس کیا گیا ہے ایک قوم کہتے ہیں ایمپیکٹ پرنٹر اور دوسرے قوم کہتے ہیں نون ایمپیکٹ پرنٹر سب سے پہلے پڑھتے ہیں ایمپیکٹ پرنٹر کو اب ایمپیکٹ پرنٹر توڑا سا پرانے زمانے کا پرنٹر ہے جبکہ نون ایمپیکٹ پرنٹر آج کل جدید زمانے کا پرنٹر ہے ایمپیکٹ پرنٹر کریٹس این ایمیج بائی پریسنگ اینک ریبن تو جو ایمپیکٹ پرنٹر ہے یہ ہتوڑے اور پنز کی مدد سے ایک کاغذ پہ کسی کریکٹرز کو پرنٹ کرتا ہے اب یہ تو آج کل اتنا خاص استعمال نہیں ہوتا لیکن پہلے میں ہم ایمپیکٹ پرنٹر کو استعمال کرتے تھے جس میں ایک کاغذ کے ساتھ ایک فیزیکل اٹیجمنٹ ہوا کرتا تھا فیزیکل کنٹیکٹ ہوا کرتا تھا ایک پرنٹرز میں کچھ پنز لگی ہوتے تھے اور ہتوڑی کی مدد سے ان پنز کو مارا جاتا تھا اور اس پنز کے کچھ کمبینیشنز تھے اس پہ ایک کاغذ کی اوپر وہ آپ کے کریکٹرز جو پرنٹ ہو جاتے تھے اگر آپ نے ٹائپ رائٹر اگر دیکھا ہو تو جیسی آپ ٹائپ رائٹر پہ ٹائپنگ کرتے ہیں تو اس کاغذ کی اوپر آپ کے پرنٹنگ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہتوڑا ہوتا ہے پنز ہوتے ہیں تو وہ پنز جو ہے وہ انک میں ڈوبویا جاتا ہے اور پھر انہی پنز کی مدد سے کاغذ کی اوپر جو ہے چپوتی ہوتی ہے اور آپ کے ٹیکس اور کریکٹرز وغیرہ ایک کاغذ کی اوپر پرنٹ ہو جاتا کچھ ایمپیکٹ پرنٹر کے کرسٹیرسٹکس ہیں اس کی قیمت نون ایمپیکٹ پرنٹر کے مقابلے میں کم ہے یعنی ہم کہا سکتے ہیں کہ یہ سستہ ہے کاؤسٹ پر پیج is low اگر آپ ایمپیکٹ پرنٹر کے ذریعے کسی چیز کو پرنٹ کرو گے تو ایمپیکٹ پرنٹر ہم کہہ سکتے ہیں آپ سے ایک روپے پر پیج لے گا جبکہ اگر آپ نون ایمپیکٹ پر کسی چیز کو پرنٹ کرتے ہیں تو وہ پر پیج اس کے قوس جو ہے وہ زیادہ ہو سپیڈ آف ایمپیکٹ پرنٹر is slower than non ایمپیکٹ اگر آپ ایمپیکٹ پرنٹر کے ذریعے پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سپیڈ سلو ہے جبکہ نون ایمپیکٹ پرنٹر کی سپیڈ جو ہے وہ فاسٹ پرنٹنگ کوالیٹی آف ایمپیکٹ پرنٹر is poor اس کے جو کوالیٹی ہے وہ خراب ہیں it generate noise during printing پرنٹنگ کے دوران ایمپیکٹ پرنٹر ایک noise generate کرے گا اب ایمپیکٹ پرنٹر کے کچھ types ہیں جیسے کہ dot matrix پرنٹر ہو گیا chain پرنٹر ہو گیا drum پرنٹر ہو گیا اس کے علاوہ بہت ایسے پرنٹر ہمارے پاس ہیں جو کہ ایمپیکٹ پرنٹر کہلاتے ہیں نون ایمپیکٹ پرنٹر اس پرنٹر کو کہتے ہیں جو spread ink یا heat اور temperature کی مدد سے یا laser light کی مدد سے ایک کاغذ پر tax اور characters print کرتا ہے یعنی اتنا اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ ایمپیکٹ پرنٹر کا ایک کاغذ کے ساتھ physical contact ہوتا ہے جبکہ نان ایمپیکٹ پرنٹر اس میں تو pins اور ہیمرز نہیں ہوتے تو کاغذ کے ساتھ اس کا physical contact موجود نہیں ہوتا جسٹ وہ ان کو spread کرتے ہیں laser light کی ذریعے characters print کرتے ہیں یا heat اور temperature کی مدد سے ایک آنس کی اوپر characters اور image را کرتے ہیں ان printers کی quality بہترین ہوتی ہے cost per page ان کا زیادہ ہوتا ہے quality ان کی بہت ہی عالی ہوتی ہے قیمت expensive ہوتے ہیں cost per page ان کی زیادہ ہوتی ہے یہ ایک image کو print کرتے ہیں without striking the paper جبکہ ایمپیکٹ پرنٹر پیج کو strike کرتے ہیں پیج کو touch کرتے ہیں pins اور ہیمر کی مدد سے لیکن یہاں پیج کو striking نہیں کرتے ہیں these printers are very reliable and fast یہ reliable ہے پائیدار ہے اور fast ہے it does not generate noise during printing جیسے کہ ہم نے ایمپیکٹ پرنٹر میں پڑا ہے کہ یہ noise generate کرتے ہیں during printing جبکہ نون ایمپیکٹ پرنٹر دیورنگ پرنٹنگ noise generate نہیں کرتے ہیں quality of نون ایمپیکٹ پرنٹر is very good بیلکل یہ بات صحیح ہے کہ ایمپیکٹ پرنٹر کی جو quality ہے وہ بہترین ہے these printers are expensive بہت ہی مہنگا ہے اور نون ایمپیکٹ پرنٹر میں ہمارے پاس ink jet printer and laser printers آتے ہیں ایک ہوتا ہے ink jet printer اور ایک laser printer ہوتا ہے اس کے بعد next output device ہے plotter اب plotter کو اگر آپ دیکھ لیں یہ بھی printing کرتا ہے لیکن یہ printer سے بڑا ہوتا ہے اور جتنے بڑے بڑے آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ maps ہو گئے نقشی ہو گئے billboards ہو گئے تو ان چیزوں کو plotters کی ذائق پرنٹ کیا جاتا ہے اگر آپ building کے architecture وغیرہ کو دیکھ لیں تو یہ بھی plotters کے ذریعے print ہوتے ہیں ان کی quality جو ہوتی ہے وہ printer سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ architecture اور engineering purpose کے لیے استعمال ہوتے ہیں plotters are very very expensive ان کی قیمت جو ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور کچھ example ہیں آپ نیچے picture بھی دیکھ سکتے ہیں drum plotters ہو گیا اس کے علاوہ flat bed plotters ہو گئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک printer اور plotters میں کیا فرق ہے یا ایک printer plotters سے کیسے مختلف ہے تو یہ تو common sense کی بات ہے printer size میں چھوٹا ہوتا ہے plotters size میں بڑا ہوتا ہے printer چھوٹے چھوٹی چیزوں کو print کرتا ہے plotters بڑے بڑی چیزوں کو print کرتا ہے printer کی quality اتنی زیادہ high resolution نہیں ہوتی solution کی ہوتی ہے printers سستے ہوتے ہیں plotters مہنگے ہوتے ہیں the next output device is speaker ہم نے input device میں ایک پڑھاتا mic microphone تو microphone کے ذریعے جو آپ input دیتے ہیں اس کا output speaker کے ذریعے generate ہوگا آپ کے mobile phone میں mic بھی ہوتا ہے speaker بھی ہوتا ہے let's suppose اگر آپ کسی سے phone پہ باتیں کرتے ہیں تو آپ mic کے ذریعے اس کو input دیتے ہیں let's suppose آپ نے اس کو کہا ہیلو how are you تو وہ یہ speaker کے ذریعے سنے گا تو speaker ایک sound کی فارم میں output generate کرتا ہے sound جو ہوتا ہے ہمارے پاس آپ mic کے ذریعے input دیتے ہیں speaker وہی آپ کو output دیتا ہے speaker میں ایک amplifier ہوتا ہے آپ mic میں اگر آپ slow بھی بولیں گے تو speaker میں آپ کو loud سنیں گے جیسے آپ مسجد میں آزان سنتے ہیں تو وہ بندہ معزن جو ہوتا ہے وہ mic میں اللہ اکبر پڑتا ہے تو جیسی ہی وہ mic میں input دے گا speaker اسی sound کو لے کے اس کو amplify کر کے آپ اس کو loudly سن سکتے ہیں تو speaker بھی output device ہے جو sound کی فارم میں آپ result دیتا ہے کچھ laptop میں built in speakers ہوتے ہیں یہاں پہ headphone اور earphone کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی output devices ہیں headphone جو آپ سر کی اوپر لگاتے ہیں جبکہ earphone جو آپ کانوں کی اندر لگاتے ہیں the last one is projector تو projection کہتے ہیں آپ کے ایک چھوٹے سکرین کو لارج کر کے آپ کو ڈسپلی کرنا تو projector آپ کے کمپیوٹر کے ہی سکرین کو لارج بڑی سکرین پہ آپ کو ڈسپلی کرتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ see you in next lecture thank you very much